عمران خان اہلی کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ میں اور باقاعدہ طور پر جو جرہ جو کی گئی ہے وکیل نئی مخاری نے جو اپنی دلائل دیئے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ جب سپریم کورٹ سے باہر بات کرتے ہیں عمران خان جو ہم نے ایک ایک چیز پیش کر دی عدالت میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہم نے امہائیہ کر دیا عدالتی رماغز یہ ہیں کہ نیازی سرویسز کا آپ ریکارڈ نہیں پیش کر سکے ہیں اور جو ریکارڈ آپ کے حق میں ہے وہ مل جاتے ہیں مگر دوسرا نہیں ملتا دیکھیں یہ ابھی جو اس وقت جو عمران خان صاحب والا جو کاغذات جمع کرائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مزید بات شروع ہی ہے کہ پہ یہ جو کاغذات اب جمع کرائے ہیں اس پہ نئی مخاری صاحب نے آج جو ہیں وہ اپنے اس کو بتایا ہے کہ یہ کاغذات ہیں یہ چیز آئی ہے یہ معاملہ ہے اس کے اوپر مزید تو ہم وہ سجاد صاحب اگر لائن پر آ جاتے ہیں تو ان سے بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ ابھی ایک دم جو بہت بڑا ٹویسٹ آیا کیونکہ جب یہ فیصلہ ابھی لکھا مطلب وہ جب ہیرنگ کلوز کی گئی تھی یعنی یہ قسم کہ یہ معاملہ اب نمٹ رہا ہے تو اس وقت صرف اس حد تک حوصلہ افضاء بات آئی تھی طریقہ انصاف کے لیے لگ رہا تھا ریمارکس سے بظاہر لگ رہا تھا کہ صرف چند فیصد جو ہے وہ بنی ٹریل جمع نہیں ہو سکی لیکن آج جو ریمارکس آئے ہیں اس سے ایک دم جو ہے وہ پھر لگا کہ ایک دم کیس کا پاسا جو ہے وہ پلٹ رہا ہے اور یہ نعیم مخاری صاحب نے جو کہا دا تھا سجاد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سجاد نے ابھی ہمیں جوائن نہیں کیا ہے اس سے بھی ہم تفصیلات حاصل کریں گے لیکن مطلب جو بات عمران خان صاحب اپنا پارٹیوں میں کرتے ہیں تقریروں میں بتاتے ہیں جلسوں میں بتاتے ہیں تو عدالت کی اندر تو ریالیٹی اس کے ٹوٹل دیکھیں اس میں ایک اور چیز جو جو آپ جس طرح اشارہ کیا تھا کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے دیکھیں ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ جس طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے وہ کرے اب وہ کوٹ کو اپنے حساب سے جو ڈاکیمنٹس ان کو مل رہے ہیں وہ ڈاکیمنٹس وہ اس کے اندر کیس کے اندر دستاویزات جمع نہیں ہوتی یعنی وہ آرگیمنٹ کیا گیا اب وہ ہیں یہ جو دستاویزات دیے گئے ہیں یا کرم شیخ صاحب کو دیے جائیں گے یا کرم شیخ صاحب اس کے اوپر فردر آرگیمنٹ کریں گے لیکن جو بھی بات ابھی ہوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بات آپ پوچھ رہی ہیں وہ سمپل اتنی سی ہے باہر کی بات کو عدالت کے باہر کی بات بات عدالت کے باہر سیاسی بیانات یا کوئی بھی بات یہ سلتے رہتے ہیں وہ اس کو آپ اس کے ساتھ مجھوڑیں دیکھیں جو عدالت کے اندر کی کاروائی ہے وہ بالکل ٹپکل اس سے مقدمہ سے لیکھتے ہیں سجاد صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کیس کی ہیرنگ تقریباً کلوز ہو گئی ہے اور اس وقت آلموسٹ یہ بات آئی تھی کہ جی چند فیصد معاملات رہ گئے ہیں وہ منی ٹریل کی کچھ رہ گیا ہے باقی سارا کچھ جمع ہو گیا ہے تو یہ جو آج کاغذہ جمع کرائے اس پہ جو رماک آئے وہ ذرا تھوڑے سے آلامنگ ہیں تحریک انصاف کے لیے تو کیا آپ نے دیکھا ذرا تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کس طرح کی ڈیویٹ ہوئی وہاں پہ جب آج جب کیس کا آغاز ہوا تو نعیم بخاری کی جانب سے ایک بتایا گیا کہ ایک متفرق درخواست دائر کی ہے جس میں جو عمران خان کا جو پانچ لاکھ باسٹھ ہزار جو پاؤنس تھا اس حوالے سے جو دستاویزات ہیں جو رقم جمائمہ نے عمران خان کو دی تھی اور عمران خان نے اس کو واپس کر دی تھی یہ تمام جو دستاویزات ہیں یہ مل گئی ہیں اور ہم نے یہ آج جمع کروا دی ہیں متفرق درخواست میں اور نعیم بخاری نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ عمران خان دو ہزار سات میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں حسانی لیا تھا دوزار سات آٹھ میں اور دوزار تیرہ تک وہ ایم اے نہیں تھے اس لیے الیکشن کمیشن ہی سوالے سے کوئی سوالات نہیں کر سکتا اگر سوالات کرنے ہے تو ایس بی آر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے جس پر جسٹس عمران خان بن دیال نے کہا کہ آپ نے یہ دستاویزات پہلے کیوں نہیں دی کیونکہ لندن فلیک کا جو قرائے تھا کتنا تھا کون وصول کرتا تھا قرائے دار کے ساتھ کیا مائدہ ہوا ان تمام چیزوں کی ہمیں تفصیلات ہی نہیں آپ لوگوں نے بتائی جبکہ چیف جسٹس نے یہ رمارک دی ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو بہت پہلے فرام کر دینا چاہیے تھی اور یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تفصیلات آپ نے دی ہیں یہ مسادقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب چیف جسٹس نے ان سے دوسری دستاویزات کا پوچھا تو ان کا کہہنا تھا کہ وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے وہ بھی مل جائیں گی تو دے دیں گے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو چیزیں تو آپ کے حق میں ہوتی ہیں وہ تو آپ فرام کر دیتے ہیں اور جو آپ کے خلاف جانے ہیں نیازی سرویس کے ریکارڈ کی جو بات ہو رہی ہے اور وہ ایک لاکھ پاؤنڈ کی جو بات ہو رہی وہ ابھی کلیرٹی نہیں آسکی اب تک جی بالکل دیکھیں ایک لاکھ پاؤنڈ کی جو کلیرٹی ہے وہ اس حوالے سے ان کا یہ موقع پر رہا ہے کہ جو ایک لاکھ پاؤنڈ ہے وہ نیازی سرویس کے اکاؤنڈ میں رہے تھے اس سے عمران خان کا کوئی لیند دینا نہیں تھا وہ مقدمے کے لیے رقم رکھی گئی تھی لیکن اس پر آج اکرم شیخ نے کہا کہ اگر ایک وہ وہ رقم جس کو نواز شریف کو جس پر تابق وزیراعظم نواز شریف کو ناہل کیا گیا وہ بھی ایسی ہی رقم تھی جو کہ انہوں نے وصول نہیں کی اور یہ بھی ویسی ہی رقم ہے جو کہ نیازی سرویس کے اکاؤنڈ میں ہے اور اس سے پہلے عمران خان کے جو ایک سائن ہوتے تھے یا ایک لیٹر ہوتا تھا اس پر نیازی سرویس کی رقم ادھر سے ادھر کی جاتی تھی اور یہ رقم کیسے ادھر سے ادھر نہیں کی جا سکتی تھی ٹھیک بہت شکریہ اب دیکھیں سجاد نے کافی حد تک آپ کو بتا دیا ہے کہ سیچویشن کیا ہے لیٹسی اب کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے تو آگے وہ کس طرح جاتا ہے